آج کا ویڈیو نسبتانہ آسان ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ایل ای ڈی کو کسی طرح سے بلنک کر سکے یعنی آف اور آن اور اپنی مرضی سے اس کے آف اور آن کے ٹائمز کو بھی آل چینج کر سکے آہ یہ آہ جو پراجیکٹ ہے یا ایکسپیرمنٹ ہے یہ بزار تو بہت چھوٹا ہے لیکن آہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سیکھنے کی ہیں اور بچوں کی دلچسپے کی اس میں بہت ساری آہ ایکسپیرمنٹس اور وہ ہوتے ہیں تو لہٰذا اس کو معمولی نہ سمجھا جائے آہ اس میں پہلے تو ہم ایل ای ڈی ہی سے شروع کر لیتے ہیں آہ یہ جو ہے ایک آہ چھوٹا سا بلب ہے جو کہ بیسیکلی ڈی سی وولٹ سے چلتا ہے آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس کو آپ اس کی جو لینگز ہیں یا ٹانگیں ہیں تو ایک لمبی ہے اور ایک چھوٹی ہے جو لمبی ٹانگ ہے یہ بنیادی طور پر پازیٹیو ٹرمیلل ہے اور جو چھوٹی ٹانگ ہے یہ نیگٹیو ٹرمیلل ہے یعنی اگر ہم اس کو لمبی ٹانگ کو ہم پازیٹیو وولٹیج دے دیں اور چھوٹی ٹانگ کو ہم اس کی نیگٹیو وولٹیج دے دیں آہ تو یہ آہ آن ہو جائے گا آہ لیکن کتنی وولٹیج لے رہے ہیں یہ آپ ضرور اس کا خیال لکھیں اس لئے کہ اس کی جو آہ آہ وولٹیج ہیں وہ چھوٹی رینج کی ہیں آہ اور آہ ہمیں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آہ رزبری پائک جو یہاں پہ پن ون ہے اس کے اوپر تری پانٹ تری وولٹس ہوتے ہیں اور پن ٹو کے اوپر فائی وولٹس ہوتے ہیں تو نہ یہ تری پانٹ تری سے آہ آن تو ہو جائے گا لیکن آہ اچھا خاصا جائے نہ اس کو نقصان پہنچے گا آہ اور آہ نہ یہ فائی وولٹس کے لئے مناسب ہے آہ اس کو جو وولٹس ٹائے چاہیے وہ آہ عمومن ٹو وولٹس یا ٹو پانٹ ٹو یا اس طرح کے رینج میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم آہ آہ سیریز میں ایک مضاہمت یا ریجسٹس لگا دیتے ہیں آہ تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے اور اپنی پراپر وولٹیج اس کو ملے آہ اور آہ یہ چلتا رہے آہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یہ جو ایکسپریمنٹ ہے یہ میں بریڈ بورٹ پہ کروں تاکہ آپ کو اس بریڈ بورٹ کا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے اور کیسے جو ہے نا یہ چلتا ہے آہ یہ جو بریڈ بورٹ ہے یہ بہت زیادہ ایکسپریمنٹس میں استعمال ہوتا ہے اور ٹوٹو ٹائپس وغیرہ جب آپ بنائیں گے تو ہمیشہ اسی کا استعمال کریں گے آہ کنیکشنز بڑی آرام سے بن جاتی ہے جب آپ ریڈ بورٹ استعمال کرتے ہیں اور اس میں خوبی ہوتی ہے کہ اب جیسے مثلا یہ جو آہ دی ایش ٹی ٹوٹی ٹو کا سینسر ہے جو کہ ہم نے پہلے ایکسپریمنٹ میں بتایا تھا اس کے جو پنز ہیں وہ یہاں پر ڈریکٹی جو ہے نا پلگن ہو جاتے ہیں تو یہاں سے جواب تارے لیں گے اور ریزبری پائے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آہ 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 ان کو رینز کہتے ہیں یہ رینز کی پٹلی کی طرح سیدھے چلتے ہیں یوں اور یوں لیکن یہ آپ اس میں ملتے نہیں ہیں یہ آپ خیال رکھیں تو اگر آپ نے یہاں پہ ایک پن میں ایک جگہ پہ آپ نے یہاں پہ کوئی پازیٹیو والٹیج دے دی تو وہ والٹیج آپ کو ان تمام پنز میں سے ملے گی اور اگر آپ نے یہاں پہ نیگٹیو والٹیج دے دی اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹا لکھا بھی ہوتا ہے مائنس اور پلاس لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کی تاروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو ہیں یہاں پہ اگر نیگٹیو تار ٹچ کریں گے پن میں تو یہ ساری لائن نیگٹیو ہو جائے گی اور یہ والے جو سراخ ہیں یہ جو بیچ میں ہیں یہ والے ان کو بارز کہتے ہیں یعنی لمبے لمبے بارز اس کو یہ جو ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کلیکشن جو ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں کوئی نہیں ہے بارز میں آپس میں یہ پنز جائے نا ایسے لمبے لمبے کنیکٹی نے یوں تو ادھر بھی اگر آپ نے کوئی ایک کنیکشن دے دیا تو وہ سمجھے کہ وہ یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے آپ کو دکھانے کے لئے میں نے ایک بریڈ بورٹ سے بیک اس کی بیک کے اوپر کوئی سٹکر ٹائپ ہوتا ہے وہ میں نے ہٹا دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا اندرونی ساخت کیسی ہے اس کی بریڈ بورٹ کی یہ دیکھیں آپ نے تو اس میں آپ کو یہاں پہ میٹالک کنیکٹرز نظر آئیں گے جو کنڈکٹرز ہیں اور یہ کنڈکٹرز جو ہے نا صاف نظر آتے ہیں کہ یہ اس طرح سے سیدھے یہاں پہ کنیکٹڈ ہیں اور اس طرح سے سیدھے کنیکٹڈ ہیں پھر بیچ میں بالکل گیپ ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے اور یہ لمبے لمبے کنیکٹڈ ہیں ایسے ایسے یہ سارے جو اس کے کنڈکٹر کے تار ہیں یہ باقیدہ نظر آتے ہیں کہ یہ سب کنیکٹڈ ہیں اور ایسے ورٹیکلی کنیکٹڈ ہیں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ان کا پھر بیچ میں ایک گیپ ہے تو یہ بھی ڈسکنیکشن ہے اور پھر یہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں جو ہے نا تو جو بھی تار آپ ایک سرے پہ دیں گے تو دوسرے سرے پہ وہی ہوگا اور نیچے بھی یہ دو ریلنگز ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کنیکٹرز کے لیے یا کسی بھی سرکٹ کے لیے تو یہ جو ہے نا ایک آپ اس کو دیکھ لیں یہ تھوڑی سی چمک ہے اس میں اور کنڈکٹرز اس میں واقعہ لگے ہوئے ہیں اور اس کا دوسرا ان جو ہیں نا سراخوں سے بھرا ہوا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ بارز جو انہاں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور ریلنگز آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور بیچ میں بھی یہ ڈسکنیکشن ہے یعنی ان بارز کا ان بارز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہاں آپ نے ایک تار دے دیا اور یہاں پہ لینا چاہیں تو نہیں لے سکیں گے لیکن یہاں پہ اگر آپ نے ایک تار کنیکٹ کر دیا گا اور دیا ہے اور یہاں سے آپ کنٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں تو یہ جانا اب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو LED کی بلنکنگ کا سرکٹ ہے تو وہ اسی breadboard پہ آپ کو بنا کے دے دوں تاکہ آپ کو تجربے کرنے کے لیے یہ بھی ایک ٹول مل جائے اس کو ہم اگر فرض کریں یہ لمبی والی لیگ میں اس کی یہاں پہ انسٹ کر دوں اور تھوڑا سا deep انسٹ کر دوں تاکہ یہ نیچے کنڈکٹر تک پہنچ جائے اور کنیکشن صحیح دے دیں اور یہاں پہ بھی میں اس کو انسٹ کر دوں اور تھوڑا سا پریس کر دوں تاکہ یہ بھی دیپ پہنچ جائے اور کنیکشن اس کا نیچے بار تک پہنچے تو اب یہ ہمارے پاس positive end ہے اور یہ ہمارے پاس negative end ہے اور یہ الگ الگ صلاحوں میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم جو ہے نا تار لے سکتے ہیں اور یہاں سے بھی لے سکتے ہیں for further connections اور ان کا آپس میں کوئی وہ جو ہے نا شارٹ سرکٹنگ نہیں ہے اب میں جانا ایسا کرتا ہوں کہ ایک میرے پاس ہی جو وہ پڑے ہوئے جمپر وائرز تو جو ریڈ والا وائر ہے وہ میں یہاں پہ انسٹ کر دیتا ہوں اور یہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ یہ ڈیپ چلا جائے تاکہ وہ connector سے لگ جائے یہ اب اس کا مطبعی ہوا کہ یہ تار basically یہ LED کے positive end کے ساتھ connected ہے یہ جو ریڈ تار ہے یہ والی یہ LED کی positive end کے ساتھ connected ہے یہ دوسری تار اب بھی میں نہیں کرتا اس لئے کہ ہم نے یہ series میں یہ مضاہمت لگانی ہے یہ resistance ہے یہ تقریبا 220 اومز کا ہے اور یہ resistance کا ایک سرہ جو ہے میں اسی negative end کے ساتھ لگا دیتا ہوں ایک bar میں تاکہ وہ اس کے ساتھ شارٹ سرکٹ ہو جائے اور دوسرا سرہ میں اس کا یہاں پہ کہیں لگا دیتا ہوں کسی بھی سرے پہ جو ہے بے شک اس bar میں لگ جائے یا اس میں لگ جائے ہاں لگ گیا اور یہ تھوڑا سپریس کرنا پڑتا ہے کہ یہ دیپ جا کر کے یہ connect ہو جائے تو یہ میرے پاس اب سرکٹ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ایک تار positive کی ہے وہ positive لگ کے ساتھ connected ہے اور دوسری جانا negative والی یہاں پہ resistor کے ساتھ connected ہے اور resistor سے ہوتا ہوا یہاں آیا ہوا ہے اور یہاں کے ساتھ میں یہ دوسری تار جو کی blake کرر کیے یہ میں اسی بار میں لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ شارٹ سرکٹ ہو جائے یہ ہو گیا اب یوں رائے کے red جو کہ positive line ہے وہ یہاں آیا ہوا ہے red led کے red اس کے ساتھ لگ کے ساتھ negative لگ کے ساتھ resistance لگا ہوا ہے resistance اوپر سے آیا ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں سے یہ گیا ہے واپس اب اگر میں جو ہے نا ان دونوں کو 3.3 وولٹ دے دوں تو یہ damage نہیں کرے گا led کو اور اگر میں ان کو 3.3 وولٹ permanently دے دوں تو یہ مستقل آن رہے گا تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ جو ریزبری پائی 3 ہے یا ریزبری پائی کے جیتے بھی وہ ہیں ان کے pin 1 کے اوپر 3.3 وولٹ ہوتا ہے تو اگر ہم یہ red تارج ہے یہ ہو گیا یہ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ pin 6 جو تھا وہ ground تھا تو 1 2 3 4 5 اور 6 تو یہ والا pin جو ہے نا یہ ground ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم نے یہ connect کر دیا تو led کو آن ہونا چاہئے کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس میں plugin ہو جائے اگر خلط نہیں کیا تو led on ہونا چاہئے اور led on نہیں ہو ہے تو کوئی disconnection ہے آن آن ہو گیا آن ہو گیا اور یہ اس کا مطلب بھی ہے سرکٹ ہمارا ٹھیک کام کر رہا ہے یہ تھوڑی سی جو آن یہ ریجسٹر تھا یہ lose تھا تو اب جو میں دیکھیں آپ تو 3.3 مول جو دیا دیا آن اب جو سوال یہ پیدا آتا ہے کہ ہم اس کو blink کیسے کریں گے blink ہم صرف پروگرامنگ سے کر سکتے اور پھر ہمیں یہ permanent جو positive end ہے 3.3 کا گو نہیں چاہیے ہوگا اس لئے کہ permanent 3 3 positive جب جا رہے ہیں تو یہ پی یہ آن ہے اگر ہم نے اس کو جلانا اور بجانا ہے تو ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو کوئی جی پی آئیو pin جو ہے نا یہاں پہ اور چننا پڑے گا جس میں کی یہ positive in ہم لگا سکیں یہ جی پی آئیو pin جو ہوتے ہیں یہ جنرل purpose input output pin ہوتے ہیں ان میں سے کچھ pin آف ہوتے ہیں کچھ pin آن ہوتے ہیں آف اور آن pin پر کبھی کبھال جانا ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ pin high ہے اور یہ pin low ہے تو کچھ pin ان میں سے permanently آپ کو low ملیں گے اور وہ تب high ہوگے جب ان کو آپ programming میں instruction دے دیں کہ اب high ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے نکال دیتے تاک کہ پرمن یہ والا pin اب اتفاق کی بات ہے کہ اس میں پیلنس پروگرام موجود ہے تو وہ چل رہا ہے اور بلنکنگ اس نے شروع کر دی لیکن یہ بلنکنگ نہیں ہونی چاہیے تھی اور جب تک ہم خود اس کو دوبارہ پروگرام نہ کریں تو بلنکنگ یہ میں نے ٹیسٹنگ کے طور پر کیا تھا تو پروگرام پہلے سے اس میں چل رہا ہے تو جو ہی میں نے ٹیسٹنگ کیا تو اس نے شروع کر لی تو اب ہم پروگرام نگ سائیٹ پہ جاتے اور پروگرام میں ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ جو جی پی آئیو pin ہے اس کا نمبر یہاں پہ تو سیون ہے فیزیکل ریڈی کے تو آف کریں گے تو یہ آف ہوگا اب جانا میں اس کو ایسی رہنے دیتا ہوں اور پروگرام کی طرح جاتے ہیں ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں آپ ایک ٹرمینل کھولتے ہیں اور اس میں آپ ایڈیٹنگ کیلئے شروع کر دیں اپنے پروگرام کو لکھنا کئی ایڈیٹرز آپ کو مل جائیں گے اور ریزبری پائی میں بھی کئی ایڈیٹرز اویلیبل ہیں لیکن جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے نینو تو آپ سوڈو لکھتے اور نینو جو کہ ایڈیٹر کا نام ہے اور کوئی نام دے دیں اپنے پروگرام کو جیسے چونکہ یہ بلنکنگ ایڈیٹرز ہے تو بی ایڈی دے دیں اور یا بلنک ایڈیٹرز دیں جو بھی آپ دی چاہیں بلنک ایڈیٹرز اس کے ساتھ ہمیشہ پائی کا ایکسٹینشن لگاتے ہیں تو یہ آپ کا نام ہو گیا بلنک ایڈی فائل کا اور ڈاٹ پائی اس کا ایکسٹینشن ہو گیا نینو آپ کا ایڈیٹر ہے اور سوڈو آپ کو رائٹس دے گا لکھنے کی تو جب آپ اس کو انٹر دبائیں گے تو آپ چاہیے دو لائبرریز ایک لائبرری ہمیں جی پی آئیو کی چاہیے جو کہ چونکہ ہم نے جی پی آئیو پن کے ساتھ اس کو اٹیج کیا ہوا ہے اور دوسری لائبرری ہمیں ٹائم کی چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا اگر بلنکنگ کریں تو خاص سیکنڈز کے لئے وہ آن ہونا چاہیے اور چند خاص سیکنڈز کے لئے وہ آف ہونا چاہیے تب ہی اس کو بلنکنگ کہیں گے تو لائبرریز جو آنا بہت ہیں لیکن یہاں پہ جو میں لائبرری استعمال کر رہا ہوں وہ پائتن کے اندر ہے یعنی اپنی بائی ڈیفارٹ پائتن میں آتی ہے تو وہ سب سے بیسٹ لائبرری ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی لائبرری کو باہر سے آپ جانے یہاں پہ لکھ دیں فرام اور لائبرری کا نام ہے جی پی آئی او زیرو اور جی پی آئی او زیرو سے ہمیں جو فنکشنلیٹی چاہیے وہ ایمپورٹ کرنی ہے آ تو آپ ایمپورٹ لکھتے اور لائی کی فنکشنلیٹی ہمیں چاہیے اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں ہمیں سے رسی فک جو نا لائی ڈی کی ضرورت ہے تو دوسرا ہوا ٹائم تو فرام ٹائم جو کہ آلڈی اس میں اویلیبل ہے پائی میں میں ایمپورٹ اور سلیپ یہ جیسے نام سے ضائر ہے تو یہ ہمیں جو ہے نا ڈی لائی کا دے دے گا جتنا آپ اس کو ڈی لائی کرنا چاہتے ہیں تو سلیپ کے فنکشنل سے اس کا پروگرام ہے اب ایک ویریبل چاہیے ہمیں جس کا نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں بی ل رکھ دیں بشک چاہنا بلنکنگ لیڈی کا اور اس کو آپ ایسا کریں کہ ڈی فائن کریں اپنے پن کو ایل ای ڈی فور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے فیزیکل پن سیون کے ساتھ اس کا آٹیج کیا تھا تار لیکن جو فیزیکل پن لیے تو یہ لیڈی کے جو فنکشن ہے اس لیڈی کا یہ ہمیں پن فور کی فنکشنل لیٹی دے دے گا اور اس کے لیے جو بی ال ہم نے استعمال کیا ہے تو اب اس کو ہم بطور جب بی ال استعمال کریں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اب ہمیں چاہیے ایک لپ تو ہم ایک لپ لگا دیتے ہیں وائل true یہ ایک infinite سی لپ بن جائے گی فلحال ہمارے کام آ جائے گی بعد میں جائے نا آپ اس کو صحیح معنی میں پروگرام کر دیں اور بی ال آن بی ال ڈاٹ آن اگر ہم لکھیں ہاں پہ ایک لائن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویریابل بی ال ہے یہ اس ایٹڈ ہے جی پی آئی او پی فور کے ساتھ اس کو آن کر دیں اور آن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3.3 ووٹ چھوڑ دیں تو جب 3.3 4 ووٹ یعنی سٹیٹس ہائی میں یہ پنچلا جائے گا تو وہاں ایل ای ڈی آن ہو جائے گا اس لئے کہ اب اس کو 3.3 ووٹ سے آن سے جا رہے ہیں اور پھر ہم کی دیر تک اس کو آن رکھنے چاہتے ہیں وہ سلیپ والی اس سے آ جائے گا سلیپ اور اندر آپ اس میں دے دیں اگر آپ ایک سیکنڈ کے لئے اس کو آن رکھنا چاہتے ہیں تو ایک سیکنڈ دیں اب یہ فنکشن جو ہے نا آپ آن والا ایسا ہو گیا کہ ایک سیکنڈ کے لئے جو پن فور ہے جی پی آئی او پن فور ہے اس کے پر چلے جائیں گے تار لائی ہو جائے گا اور ایل ایڈی کو کرنٹ پہنچ جائے گا اور ایل ایڈی آن ہو جائے گا اب جائے بی ایل ڈاٹ آف اگر آپ لکھتے تو یہ جو لائبریڈی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پن فور کو لو سٹیٹس میں لے آئے اور پن فور اگر لو پہ چلا گیا تو اس میں تری پانٹ تری وڈ جو ہیں وہ نہیں جائیں گے تو نیچرل لی آف ہو جائے گا اب کتنی دیر تقراب رکھنا ہے یہ سلیپ چاہنا سپوز آپ اس کو دو سکنڈز کے لیے آف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دو سکنڈز کے لیے اس کو آف رکھیں اور اس پروگرام کو اگر آپ یہی پہ ختم کر دیں تو اگر چیئے انفلیٹ لیپ ہے لیکن ہمارا کام ہو جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کر رہا ہے اور لیڈی آف ہرہا ہے ہم اس کو جب سیو کریں گے تو اگر آپ پیچھے اور سے دیکھ لیں تو کنٹرول او رائٹ کے لیے ہے اگر ہم کنٹرول او ٹائپ کر لیں تو فائل نیم ٹو رائٹ بلنک آ لیڈی ڈاٹ پائی یہ نام ہے اس کا وہ سیو ہو جائے گا اور اگر ہم کنٹرول ایکس ٹائپ کر لیں تو اس میں سے نکل جائے گا اب یہ پروگرام جو ہے یہ سیو ہو چکا ہے اگر آپ اس کو دیکھ نا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بلکہ تمام پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹری میں جتنی بھی اس ہوم ڈائریکٹری میں فائل ہیں پولڈر ہیں پروگرام جائیں وہ سب لسٹ آٹ ہو جائیں گے اگر آپ صرف لس ٹائپ کر دیں لس ٹائپ کر دیں تو سب چیز اس میں آ جائیں گی یہ کئی پروگرام جو نا ٹیسٹنگ کے طور پر ہوئے تھے تو وہ نظر آ رہے ہیں آپ اگر اس کے ٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیں جو پروگرام آپ نے لکھا ابھی تو آپ کے پاس ایک کمانڈ ہے کیٹ اور بی لنک ڈاٹ پائی جو ہے اس کو کیٹ کر دیں تو آپ کے پاس پروگرام دیکھے لکھا ہوئے نظر آ جائے گا یہ ہی آپ نے لکھا تھا اور یہ جو ہے نا سے ہو چکا ہے اور پروگرام آپ دیکھ سکتے اس میں آپ ایڈیٹ نہیں کر سکتے یہ صرف دیکھ لیے سندھی ہے تو اب اگر ہم اس کو چلانا چاہیں تو ہم لکھیں گے پائی تن اور اس پروگرام کا نام لکھیں گے blink لنک لیٹ ڈاٹ پائی اب اگر یہ پروگرام صحیح ہوا تو یہ چل پڑے گا اور وہاں پہ لیٹ آف آن ہونا شروع جائے گا پروگرام تو صحیح لگتا ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لیٹ آف آن ہو رہا ہے اگر تو یہ چلا گیا اس کے اوپر یہ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک سیکنڈ کے لیے آن ہوتا اور دو سیکنڈ کے لیے آف ہوتا ہے اب اس طرح کے پروگرام آپ لکھتے رہیں گے اور آپ کا یہ ایک سیکسس ہے کہ آپ کسی طرح سے اس کو میں اگر کنٹرول سیکھ کر دوں تو یہ لکھ سے نکل جائے گا اور آجاتا ہے کی بورٹ انٹرپٹ یعنی کی بورٹ کے انٹرپٹ سے بند ہو گیا ادرواز یہ انفنیٹ لکھ تو آگے بھی ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اگزامپلز کیا کریں گے اور سیکھتے رہیں گے یہ بچوں کے لئے بڑی شغل ہے یہ ایڈی کے ساتھ کھلنا جائنا بچوں کو پسند ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایڈی لگو ہے اور ایک دو ایڈی ایڈی اور اس کو پھر آپ اگر اس کا پٹنشل آپ کنٹرول کر دیں تو آپ اس کے ایک طرح سے ڈیمر کا کام بھی لے سکتے ہیں اس کو بڑے ایکسپیرمنٹ سے اور بہت زیادہ لوگ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ اچھی بات ہے جانا اس لئے اس طرح سے سیکھا جاتا ہے تو بچوں کو سکھانے کے لئے آہ ہم آہستہ آہستہ اور آگے بڑھتے جائیں گے اگر آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات کرنی ہو یا کوئی کمنٹ ہو تو آپ ضرور گروپ میں دینے ہیں اپنے وہ جو فیس بک کا گروپ کا ہمارا دور در سٹ لائیو کا اور اگر اس ہمارا چینل ہے اس کو اگر آپ سبسکرائب کر دیں اس کا بھی نام دور در سے یو ٹیوب کے اوپر تو اگر اس میں آپ کو کوئی آہ پرابلم ہو تو وہاں پہ بے شک لکھتے ہیں ابھی ذرا تھوڑی سی چھوٹیاں تھی تو ڈس لوکیشن ہوئی ہے لائٹس بھی ٹھیک نہیں اور سوڈ کبھی سسٹم دوسرا ہے اور آہ انشاءاللہ جانا چلتا رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا